یہ ڈبے والا جو تیل ہے یہ سب سے بڑا قصاد شگر گا تین چیزیں میجر قسم کی بلیت ہوتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے ان کو چینج کرنے شگر بڑھنے کی یہ دو ہی وجہ ٹھیک ہے اس دوران کوشش کرنے کے دو کاموں کے بیچ میں ایک سو دیس سے دے کے ایک سو اسی تنی کی شگر ہوتی ہیں وہ آپ کی بوڑی کو کبھی نقصان نہیں دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوائی ہے جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کی حکم سے سہتیاب ہو جاتا ہے میں ناشتے میں نہیں پہلے آپ کی روٹین کا مجھے کیا پتا ہے دو انڈے کا دو انڈے ناشتے میں کھاتے ہو گوائل شیور کے یا دیسی شیور ہی ہے شیور ہی ہوتا ہے دو انڈے کھاتے ہو گوائل ساتھ کیا کھاتے ہو ساتھ سویسس کھاتے ہو نو ایک دیسے یہ اس کے بعد شام کو 6 دکھا لیتا ہے شام شام کو کیا کھاتے ہیں سالوں کھا بیچ میں کیا ہوتا ہے دفتر جاتے ہیں جی جی یہ ابھی تو آپ اگن سٹھتی ہیں ڈریٹیریاں نہیں لے شیخ ہو گیا نو بجے چھے بجے کھانا کھا لیتے ہیں اور روٹ ہیں مرشن انڈے روٹی ہو گی چاہی بھی ہو گی ساتھ بات کو آپ کا شان بجے روٹی سالن ہو گیا شیخ ہے چاہی کتنی دیتے ہیں دن میں چار کھا پورے دن میں شیخ ہے کھا وگرہ کوئی نہیں ہوتا کوئی ٹائم ملکو نہیں ہوتا اور اس کے لابے چیز کھاتے ہوں کوئی سویڈش کوئی چپس کوئی بسکیٹ کوئی روح افضار کوک کیپسی زیادہ گوشت کھاتے ہیں یا سبزیاں کھاتے ہیں یا چابل یا دالیں چنے کھا تو چنے بنے ہوئے چنے دن کو کیا رہا ہے دن کو دعا کرتے ہیں کبھی 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 تو دھر پر میں سبزی کھاتے ہیں پیر کون سا اسمان کرتی ہیں کریں آپ نے اس میں کیا کرنا ہے مارکیر کی چیزیں آپ نے مکمل بنے بسکیٹ ڈبلوٹیاں باکتانیاں کےک شیخ اٹھائیں گا بیکری کا سبزی ڈبے والا دودھ، ڈبے والا دی، ڈبے والا جوس جتنی پیپس گیاں تو وہ افزار ٹینک شنگ ہو گیا ڈبے والا تیل، ڈبے والا کھی یہ چیزیں مازم ہیں کنولا دیسی کنولا ایل اسمان کر سکتے ہیں اپنا نے کہا ہے لیج نہیں سارے گھر والے کو اسمان کریں یہ ڈبے والا جو تیل ہے یہ سب سے بڑا قصاد ہے شگر کہ شگر اس ڈبے والے تیل کی وجہ سے ہی پیدا کیا کیونکہ یہ بڑیٹ ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر میں وہ کسٹک سوڈا اور ایٹروجن اور مومیا سے ان چین سے بڑیٹ کیا جاتا ہے تین چیزیں میجر قسم کی بڑیٹ ہوتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے ان کو چینج کر دیں ایک یہ تیل خالص کے نولا لیں یعنی اپنا نکوائیں ایک چینی آپ کی یہ بڑیٹ ہوتی ہے ایک نمک کھٹے والے ہیں ایک ایک نمک کھٹے والے ہیں کیونکہ نمک کھٹے والے ہیں کیونکہ نمک پھٹی نہیں ہوتا یہ ذہن میں دکھتی گا کیونکہ نمک پھنک ہوتا ہے جہاں سے نہیں گیا جو آپ کو پیکٹ والے نمک دیکھتے ہیں کمپنیاں دیکھیں بالکل بڑیٹ ہوتا ہے تو جو ایک 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 بڑیٹ ہوا ہے اس کو اتنا گھرہ کیا جاتا ہے بڑیٹ کرنے کے تیل دغمے کی کیمیقل تو مدر Люز شدی نقصان بھی ہو جاتا ہے اتنی سی اتیاز کر لیتا کہ خالص ہو جائے نمک کے حیولہ کر لیے تینی کی جگہ گھڑا دیکھ ہلکازہ چائے مرنہ ڈال سکتا ہے اور تیل خالص کنولہ کر لیے خالص لیسی گی بھی کر سکتے ہیں اگر اپنے گھر کا ہے خالص کنولہ بھی کر سکتے ہیں سرسوں کا بھی خالص تیل کر سکتے ہیں کنولہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بے بوس ہوتا ہے لیکن اب یہ آرمدہ ایکسپٹ کر لیتا ہے سرسوں میں ہلکی سے خوش بہتی ہے سرسوں میں ہاں کر سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ دونوں اپشن ہیں اس کے علاوہ انکلونجی کا تیل اپنا نکلوا سکتے ہیں بادام کا نکلوا سکتے ہیں اکھرور کا نکلوا نکلوانا پڑے گا یہ انہیں کہ بودل اٹھا کے لیں یہ سپین سے آئی جیس میں جیتون لکھا ہے وہ لکھا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ جتنی سپین سے جیتون آتا ہے زیدون شہدون کو ہی نہیں ہوتا ورجین اور ایکسٹا ورجین اور یہ ساری کھانیاں ہوتی ہیں اتنا سستہ نہیں ہوتا زیدون کا دیر اچھا کھان کا کبھی ابنا نکلوا کے دیکھ رہے ہیں یہ زیدون کے بیج لے کے وہ بھی ابنا نکلوا آنا ہے آپ کو پتہ لگ لے گا کہ جبنے کا وہ ڈبا دے رہے ہیں پانچ شیلوز آپ کو اتنے کا دو کلو پڑھ رہا ہے یہ اس طرح کی بڑے فرق زیادہ ہوتی ہیں اچھا کھانا وجہنا ایسا ہی دو ٹیم کھائیں گے یہ کہ دیسی آپ تیل اسمان کریں گے مقدار میں کم کرنا ہے روٹی جو ہیں آپ گندوم اور جو کی مکس کھائیں گے اس کی وجہ یہ کہ شگر بڑھنے کی یہ دو ہی وجہ ہوتا ہے ایک آپ کا تیل تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ شگر بڑھنے ایک ہماری گندوم ہماری گندوم اور جو مکس کریں ایک اچھی روٹی ہے خالص جو کھانا جاتے ہیں وہ سخت منتی ہے کئی لوگ نہیں پسند کرتے ہیں لیکن خالص جو کھائیں پھر شگر بڑھیں گے یعنی جو والی شگر ایسے ہوتی ہے جیسے ایک بڑا کنٹینر جا رہا تھا موٹر پر آہستہ آہستہ ایسے بڑھ دی ہے ہماری بوٹی کا حصول ہے دو گھنڈے پھر شگر ڈاؤنے کیا جاتے ہیں اس دوران کوشش کریں کہ دو کھانوں کے بیچ میں کشک نہا لیکوڈ لے سکتے ہیں دو کھانوں کے بیچ میں چائے دی دیں کیوہ دی دیا اور ایک امیشہ پانی کھانے کے ڈائی کرنے گا یا چائے یا کیوہ جو بھی ہے کھانے کے ڈائی کرنے گا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی لیکوڈ اندر جاتا ہے ہمارے میدے میں تو وہ میدے کے جوسز میں مکس ہو جاتا ہے کھانا میدے میں جوسز کی بینا پہتا ہے جب بھی ہم کھاتے ہیں میرا جوس خارج کر کر کھانے میں مکس ہو رہے ہیں کھانے میں کوئی میدے میں نہ آ رہے ہیں نہ سو رہے ہیں نہ دانس ہے کھانے کو مکس کر دی اس لیے ہمیشہ پانی سے اضراز کریں جب بھی کھانا کھائیں کھانے کے اوپر سے چائے نہ بھی دفتر جائے چائے ناشتہ کیا آپ نے انڈے کھائے روٹی کھائیں پانی بھی دفتر آ رہے ہیں پانی جو بھی دفتر جائے ہیں پانی بھی دفتر آیا ہمارے ہیں چائے ہیں چائے لوٹ پانی بھی دفتر جائے ہیں اسی جانگے آپ سے پانی کھائیں جو ڈب ہمارے ہیں بخمہ السلام خلال 3 گھنڈے میں ماں سے ٹھکڑا موس bardzo بخمہringsمام پانی کیا پانیcies بارہ گھنڈے شگر بڑی رہتی ہے ٹھیک ہے پھر آ جائیں جی تیل کم بیسک انولا روٹی جنگی میں جو کی میں اسی بزاری چیزیں بند ہیں بات میں کوئی مسئلہ نہیں گوشت کھائیں ہاں گوشت البدا کوشش کیا کریں گوشت ہمیشہ یقنی ملا بغیر تیل کے گوشت میں تیل نہیں ڈالتے تیل نکالتے ہیں گوشت کا جب بھی آپ اٹھی گوشت ڈالیں گے کھلا پامی ڈالیں گوشت ڈالیں گوشت ہی اپنی طریقے لیکن اندر جائی گوشت کی بوٹی کے اندر تو تری ہے نا ٹھیک ہے ہم نے وہ یقنی والا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا تیل ڈالیں گے تو پانی میں وہ تیل نکالے گا گوشت یہ قدرتی عمل ہے ہوتا ہی ایسا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب تری آج ہے تو سانت تو بڑا مزے کا بن جائے گا تو اس میں آپ کو پراؤنے کوئی نہیں ہوگی گوشت ہمیشہ تیل کے بغیر بنانا ہے اور سبزی میں تیغلال کرتے ہیں ہلکہ کنولا کا تیل کم از دار میں سبزی میں بانا ہے اب آج نے شگر کی اوپر ڈیل ہی آپ نے کوشش کرنی سے وہ خالی پیٹ شگر کرنی ایک سو بیس تک شگر ویسے نورمل ہوتی ہے ایک سو بیس سے دیکھے ایک سو اسی تک جو شگر ہوتی ہے نا وہ آپ کی بوٹی کو کبھی نقصان نہیں دے ایک سو اسی سے اوپر جائے گی تو پھر بوٹی کو نقصان آنا شکر ہو جائے گا اگر ایک سو اسی سے نیتی ہم گولی کھا لیں پھر گولی ہمیں نقصان دینے شکر کر دیتی ہے اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ اگر ایک ایک سو اسی تک شگر ہوتی ہے نا وہ نقصان نہیں دیتی یعنی ایسے سمجھ لیں کہ فرض کی ہم نے کسی کو مارا ہے ایک ادار رکھ پر کسی مار دیں گا لیکن ایک ادار یوں کر دیں یہ چیزہ پر نقصان نہیں دیں دو سیارو خوشی میں یوں کر دیں ہم تعلیمات ہیں یہ ہے تو چوٹ ہے نا لیکن اس میں ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ایسا ہی بی پی ہے جیسے ایک سو بیس تک بی پی بھی نارمل ہوتا ہے لیکن اگر ایک سو چالیس تک کلا جاتا تو اس میں فریشو نہیں ہے وہ ایک نارمل چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسے شگر ہے ایک سو بیس تک ہے تھوڑی سی اوپر کرے جاتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے گولی کا نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس صورت میں گولی کھا لیں تو گولی ضرور گولی کا نقصان کرے گی کیونکہ گولی اگر آپ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو بیس تک ہے وہ ایسا جب گولی چھوٹے گی نا تو ایسا ایسا شگر آپ کی اور نیچے آنا شگر ہوگی تو ایک سو دیس میں بھی آ رہا ہوتی گولی رہا ہوتے ٹھیک ہے جب گولی کھا رہے ہوتے وہ زبردستی شگر کو کھا رہی ہوتے وہ پیچھے سے پھر اور زور سے کھنے گی تو اس طرح ہم گولی سے جان چھڑا لیں گا ایسا ایسا جیسے جیسے یہ میڈیسن کھائیں گے نا یہ اتحال دہا اس میں یہ ہوگا کچھ دن آپ کو گولی کھانے پڑے گی کچھ دن نہیں کھانے پڑے گی جس دن ایک سو سی میٹی ہوگی ناگر جس دن ایک سو سی سے ایک سو سی سے ایک سو سی سے نیچے نیچے نقصان نہیں ہے اس بات کو سنگیم ناگر ایک سو بیس سکتے ہیں تھوڑی اوپر جانے کا نقصان نہیں ہے لیکن ایک سو سی سے اوپر جانے کا نقصان ہے ایک سو سی سے اوپر جائے گی پھر وہ گرزے ڈیمیج کرے گی آنکھیں جیسے لیور ڈیمیج جانا شروع ہو جائے لیکن اگر ایک سو اسی سے نیچے وہ کچھ بھی ڈیمیج نہیں کرے گی اس میں ہم اپنی سادگی میں گولیاں کھا کھا کے اس سے اپنے جگر اور گرزے ڈیمیج کروا لے گئے جبکہ وہاں گولے کی ض ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسے کہ جیسے آپ کو الگی سی پیاس لاکھی ہے تو آپ پانی نہیں بھائیں گے انتظار کریں گے الگی سی گوکلا کیے انتظار کریں گے صحیح گوکلا کیا پھر کھائیں گے نا ایسی شگر صحیح بڑے گی تو گولی کھائیں گے بلا بجا کے گولی نہ کھائیں گے جتنا گولیوں کے بغیر آپ کنٹرول کرنا سکھ جائیں گے آپ کی زندگی حسان ہو جائے گی یہ لیور کی سب چیزیں ڈیمیج ہو جائیں گے ساری چیزیں بڑی ہیں یہ سب ایسا بلا ب divisions سیست plead عند جس سے پالی عیمر کی سائی فیشومار کے بڑے مسل روih کر دے سنم میب Carril ou گہت س کھائے گئی مجانے دوائی و کنٹرول کرنے والی کوئی دوائی امیل نہیںوں میں میں نے جانتا مرنی جا لداغ کنٹرول کرنے والی شگر انہライ مجھکای کیا اور مجھے فیدہ والی نہیں ہے شگر کو کھاکا کیا إبدا بری با سپ Щب تک ضرورت نہیں کرنی سکتا ہوتی جه hele Τاغ میں ٹھا مسلسل کتا تار پادیا معلوم راو نہیں کرتارنا حو یا شوگر کا نقصہ ہوجود ہے جس کا کم ہو وہ قبول کر لیتا ہے اس میں پھر بھی اپشن ہے بننے کے پاس